اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو گزہ کے مسلمانوں کا ناحق خون بہانہ مہنگا پر گیا حماس کے ساتھ پنگا اسرائیل کو مہنگا پر گیا اور لینے کے دینے پر گئے جی ہاں اسرائیل جو بدمست ہاتھی کی طرحاں گزہ کی نہتی عوام کو بے گر کر رہا ہے اب اس کی اپنی معیشیت ہی لرکھرانے لگی ہے امریکہ کی مروف کمپنی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی حماس کے حملوں کے بعد اسرائیل کو ایک اور برا جٹکا لگ گیا امریکہ کی فنانشل سرویسیز کمپنی اسٹینڈر اینڈ پورز ریٹنگ ایجنسی نے اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ منفی کر دی ایس اینڈ پی کے مطابق لرائی پھیلی تو اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ کے ستون ہماری توقع سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں اسٹینڈر اینڈ پورز کے مطابق موجودہ لرائی اسرائیلی معیشیت پر دور رس منفی نتائج کا سبب بن سکتی ہے